اسلام علیکم ورحمت اللہ مدد ناظرین جیسا کہ پچھلے پروڑا میں اس آجز نے کہا تھا کہ اگلے پروڑا میں انشاءاللہ دل ہی کی ایک مرض انجائنہ کے بارے میں بات کی جائے گی اور ہائی بلڈ پیشر اور لو بلڈ پیشر کے مطلق بات کریں گے سب سے پہلے انجائنہ کے مطلق بات کرتے ہیں یہ انجائنہ کی ہونے کی وجہ جو خون کو دو شریعانے خون سپلائی کرتی ہیں ان کے اندر رکاوٹ کا پیدا ہو جانا بنتا ہے اور جس کے انتیجے میں سینے میں درد ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی علامت ہے بھی یہی سینے میں درد ہوتا ہے بلکل درمیان کے اندر اور اس کی جو عمومی علامتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں سینے میں درد ہوتا ہے ایک یا دونوں کندوں میں درد ہوتا ہے آپ کے گلے جبڑے گردن بازوں میں بھی درد ہو سکتا ہے اور اس کے اور مزید اس میں ہے کہ بہت زیادہ حصہ ڈپریشن یا بہت زیادہ گرمی یا توفانی موسم اور بہت زیادہ کھانا بھی اس کی علامات میں شامل ہے انجائنہ کی کچھ اور علامتیں اس طرح سے ہیں سانس پھولنا ایسا محسوس ہونا کہ جیسے دم گھٹ رہا ہو پسینہ آنا اور بیماری یا بہت کا تھکا ہونے کا احساس شامل ہو شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی علامت کا پتا چلے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے عام طور پر یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے یہ درد ہوتا ہے اور پھر یہ غائب ہو جاتا ہے اگر یہ بار بار ایسا ہونے لگے تو پھر تو لازمی طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ای سی جی وارا کروانی چاہیے یہ اور وہ جو رکاوٹ ہے اسے دور کھونا چاہیے اس کے لیے اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو ایک سرجری کے ذریعے وہ بند شریعانوں کو کھول دیا جاتا ہے جس سے خون کی روانی شروع ہو جاتی ہے اور مریض صحتیاب ہو جاتا ہے عام طور پر ایلوپیتک میں ڈاکٹر ایسپرین تجویز کرتے ہیں تاکہ خون پتلا ہو جائے لیکن وہ دل سے امراض دل کے امراض سے بچانے کے لیے وہ یہ اس دوا کو دیتے ہیں پچھتر میلی گرام یا ایک سو پچاس میلی گرام کی گولی جو ہے وہ کھانے کا مشرع دیتے ہیں لیکن وہ خون پتلا کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اگر شریعانوں کے اندر تھوڑے سا جگہ باقی ہو تو خون پتلا ہو نیک وجہ سے آسانی سے گزر جاتا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے جو وجوہات ہیں وہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو جو وجوہات ہیں ان میں کہ بہت زیادہ شراب نوشی اور چکنائی کی چیزیں کھانا مرقن غزائیں سگرٹ نوشی اور بہت زیادہ وزن کا بھڑ جانا اس کے ان وجوہات کی وجہ سے یہ شریعانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر روونی مادے جمع ہو کر اسے بلوک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شدید دردوتار خون جب نہیں گزر پاتا دل کو صحیح تھی کہ خون نہیں ملتا تو یہ تکلیف ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد دل کی مزید بیماریاں اس کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ہومیوپیتھی کے اندر اس کے لیے کچھ ادویات ہیں اور ایک تین چار آپ کے سامنے میں نسخے بھی بیان کر دیتا ہوں موضوع ناظرین میں آپ کو اجھانا نہیں چاہتا بلکل تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا جو جسے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی مفید چیزیں ہیں جب میں وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے علاوہ بہت سارے ہومیوپیتھک مصنفین جو ہیں میں نے ان سے استفادہ کیا ہوا ہے ان کی کتب سے اور جہاں سارے متفق ہیں میں نے وہی کوشش کی ہے کہ انہی ادویات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور بہت لمبے لمبی چیزیں یا بہت شمار ادویات کا ذکر نہ کیا جائے صرف ان ادویات کا ذکر کیا جائے جو آپ کے لیے فوری طور پر اور تجربہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بہت مفید ثابت ہوتی ہیں اس کے لیے اگر انجائنا کے لیے اگر دل اس کی تکلیف صرف دل تک محدود رہے یعنی کہ اس حصے تک دل کے سامنے تک رہے اور جھگڑن کا احساس ہو سینے کی درمیان میں ہڈی میں بہت تکلیف ہو دل بھڑ جائے دل کی حرکت جو ہے وہ معمول کے مطابق نہ رہے تیز سوئی کی چوبن کی طرح کے درد ہوں اور سسراہت ہونے لگے تو احسان جائنا کا مریض کیکٹس سے شفائیہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ صرف یہ ہے کہ دل کے گرد سخت جکڑن کا احساس ہو جہاں پر دل کے گرد سخت جکڑن کا احساس ہو اس کے لیے کیکٹس بہت ہی اچھی اور مفید دعا ثابت ہوتی ہے اسے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اور بھی چند نسخیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کافی چیزوں سے بچت ہو سکتی ہے ایک نسخہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایکو نائٹ آرسنک ایلبم اور سپونجیا سپائی جیلیا اور لاروس سیراسس ملا کر تیس طاقت میں رضانہ تین بار لیں اور ان کے ساتھ کریٹیگس اور کارڈوس میریانس مدر ٹینکچر لینا نہیں بھولنا کھانے کے دوران ایک ہونٹ پانی میں دس پندہ کترے اور انجائنا ہی کے لیے ایک اور نسخہ بہت بفید ہے آرنکا اور لیکسس اے دو سو طاقت میں ملا کر ہفتہ میں دو بار اور اس کے ساتھ سپونجیا مگنیشیا فاس آرسنک اور ایکو نائٹ ملا کر تیس طاقت میں رضانہ دو تین بار اور اس کے ساتھ بھی سرٹیگس مدر ٹینکچر دس پندہ کتے ایک گھونٹ پانی میں رضانہ آہ ضرور لینا ہے یہ جو نسخہ ہے آرنکا اور لیکسس کا یہ آہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے آہ اگر کلوٹس بنتے ہوں آہ دماغ میں کلوٹس بنتے ہوں یا جسم کے کسی حصے میں اور کلوٹس میں یہ آرنکا خون کو پتلا کرنے ہوئی اس کے علاوہ ایک اور دوہ بھی ہے جو خون کو پتلا کرتی ہے اس کا نام ہے ملی فولیم اور ملی فولیم بھی خون کو پتلا کرتی ہے اگر کسی وقت فاس فورس کسی مریض کو دینی پڑے تو کیونکہ فاس فورس خون کو گڑا کرتی ہے اور ملی فولیم اگر ساتھ ملا دی جائے تو وہ اس کے اسواب کو کم کر دیتی ہے اور ویسے بھی اگر آہ پاس فورس کو لیا جائے تو اس کے ساتھ آہ اپنے بلڈ ٹیسٹ کروان رکھ کرواتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ خون کو گڑا کر دیتی ہے اس کے علاوہ آہ آپ کو دو نسخے اور بتاتا ہوں انجانہ کے لیے ایک اگر دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے تو اکونایٹ اور ناجہ تیس طاقت میں ملا کر آپ دن میں تین بار لے اور اس کے ساتھ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کریٹے گست مدر ٹینکچر تسبندہ کترے کھانے کے دوران ایک گھونٹ پانی میں ضرور دینے ہیں اگر بہت جارہ سانس پھولے تو آکسیجن یہ بھی ایک ہومی پیتھی کی دعا ہے آکسیجن دو سو طاقت میں مفید ثابت ہوتی ہے یہ جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کا بھی بہت زیادہ سانس پھولتا تو اگر یہ آکسیجن لے دمہ کے مریض تو اللہ کے فضل سے بہت بہتر نتائج پیدا ہوتے ہیں اور ایک اور نسخہ ہے انجائنہ کے لیے جلسیمیم کیکٹس یہ پہلے بھی میں نے کیکٹس کا ذکر کیا ہے شروع میں صرف بعض دفعہ بعض صورتوں میں ایک ہی دعا کافی ہوتی ہے اور زیادہ اگر آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ آپ کو ایک ہی دعا آپ کی علامتوں کے مطابق دے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے اگر کچھ دعا ہومی پیتھک ادویات کو ملاکہ دیا جائے تو تب بھی وہ بہت اچھا اثر چھوڑتی ہیں لیکن یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کے آپ کی علامت کیا ہیں اس کے مطابق دعای دی جاتی ہے اس لیے کوئی بھی ہومی پیتھک دعا استعمال کرنے سے پہلے کسی ہومی پیتھ فیزیشن سے مشروع کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ایک جائنا کا آخری نسخہ آپ کی خدمت میں پیش ہے جلسیمیم کیکٹس سمیسی فیوجہ اور میک فاس بلا کا تیس طاقت میں روزانہ دو تین بار حسب ضرورت سات مدد ٹنکچر کرٹیکس کا اب چلتے ہیں ہائی بلڈ پیشر کی طرف ہائی بلڈ پیشر آج کل ایک عام بیماری ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل بھی رہی ہے اور یہ بہت تکلیف دے بھی ہے کہ جس سے جب یہ زیادہ چکر بھی آتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت یہ آپ کی تکلیف کا باعث بن جائے اور اس کے لیے ایلو پیتھک کی کافی عدویات ہیں جو فائدہ بھی دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نقصان بھی پہنچاتی ہیں اس لیے اس کا بہترین علاج ہے کہ اگر اس کو ہومی پیتھی طریقہ علاق سے کیا جائے جو کہ بے ضرر ہے کوئی منفی اثار نہیں چھوڑتا تو اس کے لیے اگر بلڈ پیشر بہت زیادہ ہو اور چہرے پر تناؤ ہو تو بیلا ڈونہ اور ایکو نائٹ دو سو طاقت میں لیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بیلا ڈونہ اور ایکو نائٹ کو صبح لے لیں نیہار مو اور رات کو سوتے وقت رسٹوکس لیں کیونکہ رسٹوکس نین کی بھی بہت اچھی دعا ہے اور پٹھوں کو بھی طاقت دیتی ہے اور یہ آپ کے بلڈ پیشر کے لیے بھی ایک معاون دعای بن جاتی بہت اچھا اثر کرتی ہے کیونکہ پٹھوں کو طاقت دیتی ہے اور اسی طرح اگر دن میں ایک دو بار کاربوویج یا کالی کاربویج لے لی جائے تھرٹی طاقت میں ایک دو دو گھنٹے کے وقفے سے یا ایک بار لے لی جائے تو یہ بہت زبروس مسکہ بن جاتا ہے بلڈ پیشر کا یعنی کہ بیلا ڈونہ اکو نائٹ صبح کے ٹائم اور رسٹوکس دو سو رات کو سوتے وقت اور دن کے وقت کسی وقت کاربوویج یا کالی کار تھرٹی طاقت میں ایک قد خلاک لے رہے ہیں اگر چھاتی میں درد ہو اور ساتھ ہائی بلڈ پیشر بھی ہو تو بریٹا کارب بریٹا کارب جو ہے یہ اہم طور پر بھوڑوں کے جو سینے کی تکالیف ہوتی کھانسی بیرہ ہوتی ہے یا فیپنوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں ان میں یہ بڑی کارمت ہوتی ہے چھاتی میں درد ہو اور ساتھ ہائی بلڈ پیشر بھی ہو تو بریٹا کاربویج لے لڈونہ آرسنیک اور نیٹرم سلف ملا کر تیس طاقت میں دو تین بار اور ساتھ کرٹیگرس مادر ٹنکچر ایک گھونٹ پانی میں دس پندرہ کترے میں اس نسخہ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ہائی بلڈ پیشر بھی ہو تو بریٹا کاربویج لے لڈونہ آرسنیک نیٹرم سلف ملا کر تیس طاقت میں دو تین بار اور ساتھ کرٹیگرس ہائی بلڈ پیشر کے لیے مزید دو نسخیں پیش خدمت ہیں آرنیکہ اور لیکسس ملا کر ہفتے میں تین بار آرنیکہ اور لیکسس ملا کر ہفتے میں تین بار اور ساتھ بریٹا کارب بیلاڈونہ اور پلسٹیلا ان یہ ساری ان میں مختی قسم کی علامات وہ کٹھا گیا گیا ہے اس لیے میں یہی آپ کو مشاہ دوں گا کہ کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے کسی اپنی علامات بتا کر کسی ہومیوپیتھک پیٹھک کے دوکٹر سے آپ مشاہ ضرور کر لیں اور تاکہ کسی قسم کی بھی پچیت کی پیدا نہ ہو اور دوسرہ نسخہ ہے آرنیکہ لیکسس اور لیڈم آرنیکہ لیکسس اور لیڈم یہ بہت ہی اہم دعا ہے دل کے مراز میں اگر کسی کو بھی دل کی مراز کا کوئی بھی شباہ ہو یا ایک دم تقریف ہو جائے تو سب سے پہلے جو دعا اسے دی جائے کسی بھی دل کے مریض کو یا بلن پیشل کے مریض کو یا انجائنا کے یا اور جو دل کی مختی دگالیف ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے تو سب سے پہلے جب تک آپ دکٹر کو بلاتے ہیں یا ہسپتال جانے کے لیے تو سب سے پہلے آرنیکہ لیکسس اور لیڈم دو سو طاقت میں اس مریض کو دے ایک دو خوراکے دے رہے تو اس کی طبیعت سمل سکتی ہے اور اس کی جانبے چاہی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ سلفر اور بیلہ ڈونہ دو سو ملا کر ہفتہ میں تین بار دے آرنیکہ لیکسس لیڈم جو ہے جب آپ روٹین کے مریض جب بہتری جسو طرف چند پڑے تو آرنیکہ لیکسس اور لیڈم کو ہفتہ میں ایک دو بار یا تین بار تک بھی آپ لے اور اس کے ساتھ سلفر اور بیلہ ڈونہ دو سو بھی آہ ملا کر ہفتے میں تین بار یا دو دفعہ لے تو اللہ ایک فضل سے دل کو طاقت مل دی ہے اور اسی طریقے کے ساتھ آہ کلوٹس بننے کا بھی ایک بہت ہی آہ ایک اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک وہ ہوتا ہے مزمن قسم کا بلڈ پیشر ہوتا ہے جس کی وجہ دل کی خرابی نہیں ہوتی اس کی آہ خرابی کی آہ وجہ جو ہے ان کا ان کا اس کا اس بلڈ پیشر کا تعلق جو ہوتا ہے دل اور گردے سے ہوتا ہے لیکن عام طور پر بلڈ پیشر کا تعلق جو ہے وہ آہ دل اور گردے سے ہوتا ہے مگر یہ جو میں ایک دعا بتانے لگا ہوں اس بیماری کا اس بلڈ پیشر کا مرکز جو ہوتا ہے وہ جگر اور تلی ہوتا ہے اور جگر اور تلی سے تعلق رکھنے والے بلڈ پیشر کے لیے ہومیوں دعا سیانو تھس بہت مفید ہے یہ بہت ہی اہم فرق ہے دولہ صورتوں میں ایک کا تعلق دل اور گردے سے ہوتا ہے بلڈ پیشر کا ایک آہ دوسری دوسری قسم جو ہوا ہے بلڈ پیشر کی اس کا تعلق جو ہے وہ جگر اور تلی سے ہوتا ہے تو جگر اور تلی سے تعلق رکھنے والے بلڈ پیشر کے لیے سیانو تھس بہت ہی مفید دعا ہے ایک اور دعا ہے جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے اوپیم اگر وہ بنے کلوٹس بنتے ہوں خون کے اندر سر کے اندر کلوٹس بنے یا کسی اور جگہ پر خاص طور پر سر کے لیے برین ہیمریج ہو جاتا ہے تو اس کے صدبات کے لیے آرنی کا اور اوپیم ایک ہزار طاقت میں بہت مفید دعا ہے فوری طور پر ایسے مریض کو جب وہ غامی صورتیال پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے آرنی کا ایک ہزار اور اوپیم ایک ہزار طاقت میں مریض کو اگر دی جائے تو مزید مریض کی حالت سمجھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے گلو نائن وہ بھی بلڈ پیشل کو نارمل کرنے کے لیے مفید ہے مگر اس کے مقابلے میں اوپیم بہت لمبا اثر کرنے والی دعا ہے اس لیے اوپیم کو بھی خون کا دباؤ کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر خون کی نالیاں سکرنا شروع ہو جائیں دماغ میں دماغ تک پہنچنے والی نالیاں تنگ ہونے لگیں یا دل کو خون دینے والی نالیاں آشتہ ایسا بند ہونے لگیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جائے اوزلات جو ہیں دل کے سخت ہو کر بیکار ہونے لگیں بڑاپے کے اثرات شروع ہو جائیں زیادہ کمزور ہو جائے اور بلڈ پیشل کبھی کم کبھی زیادہ ہو تو ایک دعا ہے ایومینہ ایومینہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پر اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اس دعا کو بہت لمبا عرصہ استعمال کرنا پڑتا ہے سال ڈیڑھ سال تک کچھ عرصہ کے لیے پہلے دو سو سے شروع کریں پھر ہزار پچھ رہ جائیں اسی طرح بعد میں سی انتاقت تک اس کو استعمال کریں پورے اس کا کوس کریں تو اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایک اور دعا ہے ہائی بلڈ پیشل کے لیے بریٹا کار آروم میور آرسنک جرسیمیم اور نیٹرم میور اور ان کو تیس طاقت میں ملا کر دن میں رضانہ تین دفعہ اس کو استعمال کریں ایک اب یہ تو تھی بات آہ ہائی بلڈ پیشل کی اب لو بلڈ پیشل کا معاملہ جو ہے اس کے ایک یہ بھی ایک بیواری ہے ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے اللہ تعالی نے ہر چیز میں توازن رکھا ہے اگر وہ توازن میں رہے کیونکہ نہ ہائی بلڈ پیشل آہ صحت کی علامت ہے نہ لو بلڈ پیشل صحت کی علامت ہے اگر خون کا دعا معمول سے بہت زیادہ گر جائے تو اس کے لیے ایک بڑی اہم دعا ہے کاربوویج کاربوویج کو لو بلڈ پیشل میں صرف کاربوویج کو یہ اگر تھرٹی طاقت میں دو تین بار دے دیا جائے تو یہ زندگی بچانے والی دعا ثابت ہوتی ہے یہ اگر کسی انسان کا بہت آگے جا چکا ہو تو اس میں زندگی کی حضارت کو یہ بحال کر دیتی ہے اور جو بلڈ پیشل گرتے گرتے انسان کو ہی آہ کے لیے ہی کی زندگی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے تو اس کو دارور کر دیا اس لیے اس دعا کو آہ زندگی بچانے کی دعا کے طور پر ہمیشہ پاس رکھنا چاہیے بلڈ پیشل کبھی کم کبھی زیادہ ہو تو اس کے لیے تم ارخصان میں نے آپ کو پہلے میں بتا دیا ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز آہ آتی ہے نبس نبس دیکھ کر بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے مثلا ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر اس کے علاوہ حکمتوں بہت ہی پچیدہ امراض کو بھی نبس کو چھو کر بتا دیتے ہیں اور اس کا علاج بھی تجویز کر دیتے ہیں اگر مریض کی نبس باوجود کمزوری کے بہت باریک ہو لیکن اس میں تیزی جو تناؤ پایا جائے تو اس کی دعا آرسنک ہوگی اور اگر بھرپور اگر بلڈ پریشر نبس بہت بھاری اور بھرپور طریقے سے چل رہی ہو تو اس کے لیے ایکونایٹ اور بیلاڈونا دوسر طاقت میں ملا کر یہ نام افید ہے وضع ناظرین آپ کو میں بہت ہی آسان طریقے سے اور وہ عدویات بتا رہا ہوں جو بڑی آسانی سے مل بھی جاتی ہیں اور آپ کو الجانے کی کوشش نہیں کہا رب برکور سادہ طریقے سے تھوڑا تھوڑا وہ بتا رہا ہوں جو انتہائی اہم ہے وہ حصے آپ کو میں بتا رہا ہوں اللہ تعالی آپ سب کو صحت اسلامتی دے اگر تشندج ہو اور ازلات کپ کپائیں گرمی کے ساس کے ساتھ نبس تیز اور بقائدہ ہو تو آرسنک سلفیوریٹم فلیوم بڑی اچھی دعا صاحبت ہوتی ہے لیکن اس کے لیے اس کا جو مریض ہوتا ہے اس کے وہ کھلی فضاء کو پسند نہیں کرتا وہ گھر بھی لینا چاہتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا تو اس کے لیے باہر کا محول اس کے بردار سے باہر ہوتا ہے تو ایسے مریض کو اگر آ جائے تو ان کے لیے آرسنک سلفیوریٹم فلیوم بہت زبرست واسابت ہوتی ہیں آہ کاربوویج نبس کے اگر آہ کمزور اور نرم ہو تو اس کے لیے کاربوویج بہت ہی مفید دعا ہے آہ خون میں کلوٹس کا سب سے جو اہم ترین چیز تھی وہ میں نے آپ کی آپ کو بتا دیا ہے کہ آرنی کا آہ لیکسس اور لیڈم یہ آہ کلوٹس سے کلوٹس کے نتیجے میں ہونے والے دل کے حملے کی روک تھام کے لیے آرنی کا لیکسس لیڈم بہترین اس کا ہے اور اگر آہ خون جمع جمع کی طرف جمعنا شروع ہو جائے تو اس کے لیے کلوٹس بننے شروع ہو جائیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے آرنی کا اور اوپیم ایک ہزار طاقت میں آہ ایک دو خورا کے دن اللہ کا فضل سے مریض واپس آ جاتا ہے آہ آہ کلوٹس بننے میں ملی فولیم بھی ایک بڑا اچھا مقام رکھتی ہے کیونکہ یہ خون کو جملے نہیں دیتی اس کے ساتھ اگر آپ آہ فاس فورج اسسوال کرے تو آہ ملی فولیم کو اسی کے ساتھ اسصوال کرتی کیونکہ وہ خون کو آہ ایک مطوازن سطح پہ لے آتی ہے ایک اور بڑی اہم علامت ہے آرنی کا لیکسس لیڈنگ کی کہ اگر ٹکنوں کے دونوں طرف نیچے ریڈی سے اوپر نیلے رنگ کے نشان ظاہر ہونے لگیں تو فوراً آرنی کا لیکسس سے ملا کر دو سطح قطمیں دینا چاہیے ورنہ کلوٹس بن جانے پر دل کا حملہ ہو سکتا ہے اور محضرت ناظرین ابھی میں نے آپ کے سامنے آہ آہ انجائنا ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر اور کلوٹس کے متعلق آہ کچھ باتیں ارض کی ہیں حمید ہے کہ آہ بوقت ضرورت یہ آپ کے کام آئیں گے یہ نسخہ جات اور یہ عدویات جو آپ کے سامنے رکھی ہیں بڑے آسان پیرائے میں بغیر الجھائے ہوئے دل کوئی سکیٹ فارورڈ دل کوئی صاف ستھتی کیسے تاکہ آپ کو کوئی الجن نہ رہے اگر آپ قومی پیتھی دعا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی بشوار لینا ہو ہمارے ای میل پہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں اچھا لگا ہو یہ پروڈرم تو اسے سپرائب کرنا بھی نہ بھولیں اللہ تعالی آپ سب کو صحیحت اسلامتی علی لمبی عمر ادا فرمائے اور اس آجز کو بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ